راجستان کے کشان اور مزدور کے یوگات دلوں کی درکن آدھرنیے سچن پائلت صاحب کانگریس سے پرکی ایسی بڑے بھائی مگیز جی بھاکر کاجی نجام الدین صاحب دلی یونیورسٹی سے پورو اگرکس بڑے بھائی اجے چکارا جی گھرہ اتوسیر جی پانی بھنکر جی پنیاج یونیورسٹی سے پڑے بھائی جتنگر سنگھرک جی دلی یونیورسٹی سے حالی کے اندر چھاکر سنگھ اپاگر بھائی ابھی بھائی دلی یونیورسٹی سے پڑے بھائی پرگان جی چیئرمن صاحب اور لادنوں کی پرتل پنچائت سمیتری سے پڑا رہے سرپنچ گان پنچائت سمیتری سدشے اور میرے سامنے مراجمان ماتائیں بہنیں بڑے بہی بھائی اور یواز ساتھیوں آج آپ سب لوگ لادنوں کے لوگ پر یہ وگائی آپ لوگوں کی مضبوتی کے لیے آپ لوگوں کی طاقت کے لیے لڑائے لگنے والے بڑے بھائی مکیس جی باگر کو آپ لوگ گاؤں گانی سے آسیبات دینے کے لیے مضبوتی دینے کے لیے یہاں پڑا رہے ہیں کچھ سمیں پہلے لادنوں ودان سبا کے اندر لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ آپ کی دارتے مکیس جی رتیگٹ کار دیں گے آدھرنیے پائیلٹ صاحب لادنوں کی جنتہ ہمیشہ ودائی جی کے لیے ان کی طاقت بن کے ان کی مضبوتی بن کے اُبرتی ہے ہمیشہ آسیبات دینے کے اندر کبھی کوئی کمی نہیں رکھتی ہے کیونکہ یہاں کی چکٹسہ کے لیے یہاں کی سکسہ کے لیے گاؤں گھانیوں میں سرپیوں کے لیے ودائی جی نے بڑی مضبوتی سے کام کیا ہے یوں آس آتھیوں کے لیے چاہے سکسہ کے لیے کسی بھی ہے گئے کوئی مدد کرنے کی آئے شکتا کرو تو کبھی ودائی جی پیچھنی اکتے ہیں آج سے پانچ سائی پیرو جب چناؤ ودان سبا کے ہو رہے تھے تب میرے پاس کچھ گاؤں کی جنہداری تھی کچھ بھوٹوں کی جنہداری تھی تو میں ان گاؤں میں گنتا تھا گر گر جاتا تھا تو یہاں کے لوگ انہیسا ایک بروسے کے ساتھ مجھے وعدہ کرتے تھے کیونکہ اس باکر کے ساتھ انہوں میں مضبوتی سے رہیں گے کیوں رہیں گے کیونکہ راجستان کے کونے کونے کے اندر یہاں ساتھوں کی مضبوتی کے لیے چاتھوں کی سقسا کے آدار کی مضبوتی کے لیے بڑے بھائی مکیش جی نے ہر جگہ کام کیا ہے کسان کون کے نظر کون کے کمجور ورک کے جو ہوا ساتھی مکیش جی کے پاس کوئی امید لے کے مدد کے لیے آتے تھے تو ان کے سنرے بوششے کے لیے پوری طاقت کے ساتھ پوری تین ان کی مدد کرنے میں کبھی کوئی کمی نہیں رکھتی تھی آج کئی ایسے ساتھی ہیں جو آئی ایس بھی بن گئے آئی ایس بھی بنے بڑے بڑے عوضوں کے دیسو اور پردیس کے اندر گرازمان ہیں وہ مکیش جی کا دنیوات کرتے ہیں کہ ہمارے کو چاہے راجستان گرازمانی کے اندر سکسہ کے لیے نامیتہ یوں میں چاہے ایڈمیسن کروئے ہو چاہے رینے کی جوستہ کری ہو سالوں تک سکسہ کی مددیتی کے لیے آپ نے سنگرس کیا کسان گرازمان کے یوہ ساتھوں کے لیے بیٹے بیٹھوں کے لیے آپ ان کی طاقت بن کے امیرے تو یہ گاؤں ڈانیوں کے لوگ کبھی بھی اچھا اور نیک کان کرنے والے یکتی کو نکار نہیں سکتے کیونکہ آپ بھی ایک دھوجی پریوار ساتھ ہوتے اور ایک چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے آپ نے یوہ ساتھوں کی مضموطی کے لیے محنت کری اس کو کبھی ہم لوگ بھلا نہیں سکتے تو حضر نے ہدایت جی کی طاقت بن کے آپ پنسل لوگوں کو آگے آنا ہے آنے والے اس گیدان سبا چناؤں میں پرٹیج نیکٹی کو پرٹیج نیکٹی کو پرٹیج نیکٹا بین کو لیکن مدائیت جی نے یہ اچھے کام کیا کولیج کھنوا ہے جو بھی اُلٹے سیدھے کام راجم میں کرتے تھے اور لوگوں کی روان جی یہاں سے کروائی کیونکہ کوئی کسان حناس بیچے گا اور اپنے بیٹے بیٹ لوں گے سنے کے بوشیے کے لیے انویسٹ کرے گا اور یدی ان کے بیٹے بیٹیاں غلط رستے پر جائیں گے تو ایسا مکرس باکر کبھی بھی نہیں ہونے دے گا اس کی مزوزتی کے لیے آپ سب لوگوں کو آگے آنا ہے میں تو یہ کہتا ہوں جب راجستان دیش ویڈالیہ کے اندر میں چناؤں رہا تھا اور سب سے بیرے دور سے جن میں گزر رہا تھا تو ویڈالیہ جی نے ایک بڑے بھائی کے روپ میں پیٹا کے روپ میں میرے ساتھ مزوزتی سے کندے سے کندہ ملا کے میرے کنجو اور صلی اللہ میں ساتھ کھڑے رہے ناگو اور جی لے کے گاؤں سے ہیں ڈالی سے ہیں جب یوہ ساتھی میرے ساتھ آکے گھڑے ہوتے تو میں ایسا ایک بات کہتا تھا کہ راجستان کے اندر ایک ایسا ویڈالیہ تھے جو کسان پریوار سے کنجو اور ورکس ہیں جو لوگ چاہے راجلیتی میں ہو چاہے سکسا میں ہو آگے آنا چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ یقی کوئی رہنیا ہی کرے گا تو لکیس باکر کو یاد کرنا وہ آئے گا پوری طاقت کے ساتھ لڑے گا کیونکہ اس میں بھی کسان پریوار سے شفر کی شروعات کری تھی اور صد ہوا ساتھیوں کی شروعات کی اور آج آپ لوگ انہیں پچھلے پانچ سال ویڈالیہ بننے کا موقع دیا ابھی بار بھی یعنی پائلیٹ صاحب کی مضبوطی کے لیے اور آدھر انہیں ویڈالیہ جی کو آپ سب لوگوں کی مضبوطی اور طاقت کے لیے ویڈالیہ سبا میں بہج ہو گئے تو آنے والے سمیں کے اندر لادنوں کے اندر پچھلے پانچ سال میں جو وکاس ہوا ہے اس سے بھی بہت اچھا وکاس یہ ہوگا یہ میں آپ کو دروسہ دلا سکتا ہوں رام رانکھ صاحب بہت اچھا چاہانی پانچ سال میں بہت اچھا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے